چھبیس اور ستائیس نومبر کی درمیانی رات ہے اور اس وقت رات کے تقریباً ڈیڑھ بجا ہے پاکستان کا میں مسلسل ٹیویل چینلز پر سن رہی ہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بشرا عمران جو ہے وہ ڈی چاک سے چلی گئی ہیں اور ورکرز کو انہوں نے اکیلہ چھوڑ دیا بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ چینلز جو ہیں پاکستان میں وہ جھوٹ چلا رہے ہیں آپ کو بتائیے کس کے کہنے پہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں بشرا عمران وہی ہیں ڈی چاک پہ ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ پیٹھائی ورکرز کے ساتھ ڈڑھی ہوئی ہیں جیسے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی آخری دم تک وہاں پر رہیں گی اور خان صاحب کی آزادی کے لیے جتو جہد کریں گی آپ سے ریکویسٹ ہے چینلز سے کہ وہ جھوٹ بولنا جھوٹ پھیلانا بند کریں آپ کی قوم کے مستقبل کا سوال ہے کچھ پیسوں کے لیے اور ڈر کے آپ لوگ جھوٹ نہ بولیں اور ورکرز سے ریکویسٹ ہے کہ جو ابھی پہنچ رہے ہیں رستے میں ہیں وہ بھی ایسی فیک نیوز سے جو ہے وہ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ جلد از جلد ڈی چاک پہ پہنچنے کی کوشش کریں اور جو لوگ ابھی نہیں نکلے کب تک یہ سڑکیں بلوک کریں گے جیسے ہی آپ کو موقع ملتا ہے آپ وہاں 26 اور 27 نومبر کی درمیانی رات ہے اور اس وقت رات کے تقریباً ڈیڑھ بجا ہے پاکستان کا میں مسلسل ٹیول چینلز پہ سن رہی ہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بشرا عمران جو ہے وہ ڈی چاک سے چلی گئی اور ورکرز کو انہوں نے اکیلہ چھوڑ دیا بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ چینلز جو ہیں پاکستان میں وہ جھوٹ چلا رہے ہیں آپ کو بتائیے کس کے کہنے پہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں بشرا عمران وہیں ہیں ڈی چاک پہ ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ پیٹھے ورکرز کے ساتھ ڈڑھی ہوئی ہیں جیسے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی آخری دم تک وہاں پر رہیں گی اور خان صاحب کی آزادی کے لیے جتو جہد کریں گی آپ سے ریکویسٹ ہے چینلز سے کہ وہ جھوٹ بولنا جھوٹ پھیلانا بند کریں آپ کی قوم کے مستقبل کا سوال ہے کچھ پیسوں کے لیے اور ڈر کے آپ لوگ چھوٹ نہ بولیں اور ورکرز سے ریکویسٹ ہے کہ جو ابھی پہنچ رہے ہیں رستے میں ہیں وہ بھی ایسی فیک نیوز سے جو ہے وہ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ جلد از جلد ڈی چاک پہ پہ پہنچنے کی کوشش کریں اور جو لوگ ابھی نہیں نکلے کب تک یہ سڑکیں بلوک کریں گے جیسے ہی آپ کو موقع ملتا ہے آپ وہاں پر پہنچیں یہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ